کیسے کیسے لگے ہوتے ہیں یہ پارٹ بائی پارٹ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب جا کے آپ کی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور اسے من لیتے ہیں کہ اگر آپ فیٹر میں فل سے چلتے ہیں ہم اور اگر من لیجے آپ کو سیپر مشین نہیں سمجھ میں آتا ہے یا کوئی میکنیجم نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اگر آپ ویڈیو کے مادم سے دیکھتے ہیں تو بہت آسانک سے آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ بھئیہ یہ ککتا کیسے ہے یہ چلتا کیسے ہے یہ مسین میں یہ ریسی پوگٹنگ موشن کیا ہوتا ہے جب موشن یعنی پرتینج کر پاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ سمجھ پاتے ہیں اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جیسے پائیپ فٹنگ ہے تو آپ پائیپ کو فٹ کر کے آپ سمجھ پاؤ گے تو میں دونوں چیزوں کو یوز کروں گا یہاں آپ کو پریکٹیکل ایکزامپلز بھی انیمیشن کے دورہ دکھاؤں گا اور میں یہاں کر کے بھی دکھا دوں گا کہ دیکھو یہ ایسے لگتا ہے یہ ربر کا کیوں ہوتا ہے اس کے میکنزم میں یہ اگر آپ ملٹی میٹر کو ایسے سامنے سے دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر کیا کیا چیزیں ہم نہ